خبر شامل کرتے ہیں بلوچستان کے شہر نوشکی سے ہمارے گی دروشیا پوائنٹ کے نمائندہ زہور گل جمال دینی سے نوشکی کے علاقہ مل کے مقام پر زمین داریکشن کمیٹی کا بجلی کی طویل لوڈ شیڈنگ چوری ڈکیتی کے واقعات یوریا خاد کی سمگلنگ اور ایکسین کیس کو نوشکی اور مل گریٹ انچارج کے خلاف مل کے مقام پر کوئٹہ تفتان آرسیڈی شہرہ کو مکمل بلوک کر دیا گیا جس سے کوئٹہ نوشکی دال بندین اور تفتان کے لیے ٹرافک موطل ہو گئی مظاہرین نے احتجاجن دال بندین کے بجلی سپلائی بھی مل گریٹ سے بند کر دی پومی شہرہ پر ٹرافک موطل ہونے سے گاڑیوں کی لمبی کتارے لگ گئی مسافر اور ٹرانسپورٹرز کو سخت مشکلات کا سامنا رہا مظاہرین کا کہنا تھا کہ جب تک ہمارے مطالبات فوری تسلیم نہیں کیا جاتے زمینداروں کا احتجاج جاری رہے گا جبکہ دوسری جانب زمینداروں نے کوئٹہ تفتان آرسیڈی شہرہ کو منگل کے روز صبح ساڑھے آٹھ بجے کو بندی نوشکی مل کے مقام پر پیاجام ہرتال چھ گھنٹے بعد کوئٹہ تفتان آرسیڈی شہرہ پر ٹرافک بحال ہو گیا اور ساتھ ہی مل گریٹ سے بھی دال بندین کا بجلی بحال ہو گیا اسسٹینٹ کمیشٹر زاہد شہوانی تحصیل دار موظم امتعا سے زمیندار ایکشن کمیٹی نوشکی کے ذلعی صدر میر محمد آزم ماندائی اور کمیٹی کے ساتھ کامیاب مذاکرات اور ڈپٹی کمیشٹر خورم خالد بلوچ کی یقین دہانی کے بعد زمینداروں نے ہرتال ختم کرنے کا اعلان کر دیا اس موقع پر سابق صبائی وزیر میر حاگولام دستگیر بادینی زمیندار ایکشن کمیٹی کے جنرل سیکریٹری حاجی شاہ زمان خان جمال دینی اور میر خرشید جمال دینی حاجی عبدالکریم ماندائی حاجی عبدالعزیز ایج باری میر جمیل بادینی مولوی عبدالصمد منگل حاجی امان اللہ بادینی چیئرمین میر مبارک زہری چیئرمین عبدالمحمید بادینی حاجی حبیب اللہ سملانی میر زہور بادینی کام ریڈ جمیل بلوچ ملک فتح محمد بادینی ملک غلام جانبادینی میر صحبت خان جمال دینی اور دیگر درجن و زمیندار رحنما موجود تھے اس موقع پر کوئی ناکشگوار واقعہ پیش نہیں آیا اور قومی شہرہ پر ٹرافک پورامن طور پر بحال ہو گئی مزید دلچسپ ممالوبات اور خبروں سے آگاہ ہونے کے لیے گدروشیا پوائنٹ فیس بک پیج انسٹاگریف ٹویٹر کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن بٹن دبانا نہ بھولیں بیل آئیکنی